حجرہ کی مہپارہ کو سچائی بتانے کے بعد مہپارہ ایک دم سکتے میں آ جائے گی اس کے بعد شیلہ اسے کہے گی کہ بیٹا رائد کی حالت بہت ہی خراب ہے تم پلیز اس کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو اگلے سین میں رائد اور مہپارہ ملیں گے جہاں مہپارہ کو رائد اپنے روم میں دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور خوشی سے مہپارہ کو دیکھ کر ایک دم بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوگا رائد مہپارہ سے پھر سے معافی وغیرہ مانگے گا پر مہپارہ اسے کہے گی کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں سب جان چکی ہوں اگر اتنی ہی محبت کرتے تھے مجھ سے تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی جب میں گھر سے نکالی گئی تھی جس پر رائد اسے ایکسپلین کرے گا کہ کیسے وہ گھر والوں کی باتوں میں آ گیا تھا یہ ساری باتیں ہونے کے بعد رائد اس سے پوچھے گا کہ تم تو شادی کرنے جا رہی تھی پھر کیا ہوا تو مہپارہ کہے گی کہ حاجرہ نے این وقت پر آ کر مجھے سب کچھ بتا دیا ورنہ بہت دیر ہو جاتی دوستو اس سب سے پہلے سالار کا سین ہوتا ہے جسی وجہ سے ہی مہپارہ اور رائد ایک ہو پاتے ہیں اس سین کو پورا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں